ایک پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ لینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیف بھی کیا ہو قائد عظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہدی کسی کو اتنی شورت ملے جتاں میری زندگی میں ضرورت تھی ہوتاں پیسہ میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میرے سے صرف پانچ سال بڑا ہے تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومنٹ میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنیں اور میں ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوتی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کیا میں آپ کو بتا ہوں پولٹکس میں کیوں آیا تھا میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹورنٹ تھا یوریورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس قطعے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دے رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو یہ ہماری یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراردارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتے ہیں اپنا جو سنری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس سال پہلے پولٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے منفیسٹ ہوتے ہیں اس میں تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور اور جو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چھوٹا چھوٹا چھوٹ جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو ایمز تھے اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے بھی جھکتے ہیں وہ شرک ہے سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچیس سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹوں میں یہ تین چیزیں لکھی دیں مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں اور چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزاق اڑتا تھا میرا تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی در پوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ کے تھے آپ کو پولیٹکس میں آنے کیا ضرورت تھی یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئیں کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سہنگ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہیں گے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے بڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیئے ہمیں فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تکبر تھا اس نے کہا میں نہیں جھکتا اللہ نے ہمیں پر دیئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجہ کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجہ کرتے ہیں خوف کی پوجہ کہ جو ہو وہ بڑے بڑی سوپر پاور ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کا پوت ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اپتے جی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھی میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سارا میڈلیز سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا موڈل لوگ دیکھتے تھے مثال دی جاتی تھی میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو زلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو زلط ملی پاکستانیوں کے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا لیکن پاکستانی کو زلط ملی تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں تو جو نیمتیں بکشی ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ تو ان کو نیمتیں بکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں نبی کی سیرت پڑھیں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹیٹپنٹ پڑھ لیں میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹیٹپنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پولیسی ازاد ہوگی ازاد فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پولیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی ہمارے مفادات کے لیے ہوگی اس کا قطعیہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کے خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امریکن ہوں گے یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوں گے میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے پولٹیشنز ان کے لوگوں کو جانتا ہوں انگلینڈ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک واقع تو میں جانتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پولیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جانگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیر کی طرح ہے ایک زخمی ریچ کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمیں نہ ہمیں نہ ہوسے میں آ شاید ہمیں نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر ان کے ملک میں دہشتگردی ہوئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے ہمائیتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فورن اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین حضورت چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسلر سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہیے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشتگردی کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن جو حمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی کسی اور امریکہ کے اہلائے نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا کوئی ایک ملک بتائیں جو اسی ہزار اپنے لوگ مروا لے جس کا سارا قبائلی علاقہ اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں قبائلی علاقہ کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئے میں اس کی تاریخ چانتا ہوں قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پورا منع علاقہ تھا وہاں قرائم ہوتی نہیں تھی کوئی ان کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ سے وہ قرائم فری ایریا تھا جو قبائلی علاقہ کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر بچاروں کے اوپر کیا گزری وہاں لوگ مارے گئے ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو اب سوچیں ہم لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا باہر سے اوکیپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہے آپ دہشتگردی ہے اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ ایک دس سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے وہ انسان تھے ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے اور وہ جو پرانے جہادی گروپ سٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا میں تو جو لوگ بچ گئے تھے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی چل نہیں سکتا کسی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ اڑے ہوئے ہیں تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دیا اپنے ملک کی اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا شکریہ پاکستان یہ نہیں ہوا وہاں سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں افغانستان کی یہ ابھی یہ افغانستان ازاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیسکتے یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو بور کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا ڈرون اٹیکس ہوئے ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا اسی مدرسے کے بچے مار دئیے شادیوں کے پر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے تو پاکستان کس عذاب سے گزرا کہ میں بیکگراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی بران خان یہ جو بھی میں یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ میں لیا ہے پہلے میں بیکگراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے واحد پولیٹیشن تھا میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے وزیرستان مارچ کی باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آگنیزیشن آئی انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی ایک کلائیف سٹیڈٹس پت تھا وکیل اس نے میرے ساتھ آکی یہ حمایت کی کہ یہ تنا بڑا ظلم ہے کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشن لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی دھرے ہوئے خوف زدہ کئی امریکہ نہ ناراض ہو جائے کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑھ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے ڈرون اٹیک کرے جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشتگرد ہے اس کو مار دے کوئی پتہ نہ تحقیقوں کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشتگرد تھا حکومت ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم شرکت کی اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے جن کے کوئی بے قصور لوگ عورتیں بیوی گھر مرتے تھے وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالسی پاکستان کے لوگوں کے لئے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پالسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچیں یہ خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا پانچ اگست دوزار انیس میں تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی اندوستان سے دوست دیکھی تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کی کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائب بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائیم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سی پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ یہ اپوزیشن رکھنے لگی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کے لیے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عبران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی ہو عبران خان نے کیلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشاہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفیس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری آسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف عبران خان کی وجہ سے گئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھا نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیز کر رہے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سات اشو یہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈز سٹوڈز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ ذرا سننا ہے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آ جائیں واپس یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت میں جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر کرپشن پہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئی ہوئے ہیں ان کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو یا قیادت پہ آنے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائیو منسٹر کو ہیرل میک ملن تھا جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی میار ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربو روپے کے کیسز ان کے اور اب نہیں تیس سال سے ان کے پر کیسز ہیں پہلے جو کیسز تھے جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی وہ سارے کیسز ماف کروائے پھر یہ دس سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربو روپے کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن عمران خان ان کو پساد نہیں ہے مجھے جو اگلی چیز سمجھ دی آرہی ہے اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤن پتا ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتا ہے ان سارے جتنے بھی پولیٹیک لیڈرز ان کی سب بیک گراؤن پتا ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کی کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرونے ملک ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز بنامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اور اربوں روپائے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے ایک ہمارا ینگ پولیٹیشن ہے ایک کتاب ہے رون سوسکن کی The Way of the World اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے تو ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پسند آ گئے ہیں ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرون اٹیک تھے ان دونوں کے یہ جو بلکسار یہ تینوں کٹھے اقتدار میں تھے ان کے دس سال میں اس ملک میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہیں حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ان کے ڈرون اٹیک کیا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے وہ مضمت کرتا تھا جدر افغانستان میں فورن فوجیں تھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مضمت نہیں کی اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کی ایک ویکی لیکس ویکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیمنٹس تو پینما جو ویکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مولانا فضل الرمان مولانا نہیں فضل الرمان اس کو فضل الرمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ ویکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نردر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوجیں کریے تو فوج کریے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوا کو کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بلا کہے جنرل راہل شریف کو نردر موڈی دہشتگرد کہہ رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیاں پر انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آسے زرداری کا باب وڈوڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئے ایک چیف جب ان سے کہتا ہے وہ کولیٹر ڈیمیج کی بات کی کولیٹر ڈیمیج کا مطلب کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جو جس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملکہ صدر بات کر رہا ہے اس طرح کی لوگ ان کو پسند ہے اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کے یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی نوٹ کیا تھا میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کانفرکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری پولیسی آپ میں بتاؤ کہ ہم میری کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی چاہتے ہیں ہماری کریڈیبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار پلے کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی فورن پولیسی جب لوگ پہلے سی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بماری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مار رہا ہے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے کس نے آپ کی کیا کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس زلط کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کوئی جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑے ہیں باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بچاروں سے کیا کتنے پاکستانی کوئی جیلوں میں ڈالا گیا کسی نے کوئی بات دی کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا تو میں جب یہ فورا میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان میں رہے بائیس کروڑ لوگ ہیں میں ان کے لیے فورا پالیسی براؤں گا تو یہ جو شباز شیف کہتے ہیں absolutely not میں نے نہیں کہنا تھا کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصدی کچھ اور ہے آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے بو سے آواز لکھ لی اور آپ اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو عرب اور روپے ہیں سب پتہ ہیں ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آنکہ دیکھی ہم نے یہ ڈاکیمنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے مزاق اڑا آئے گیا جی جالی ہے پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی ساری کیبنٹ کو بتایا گیا منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے سارے اپنے سروز چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیمنٹ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے گئے گیا اور سینر جنرلس کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیمنٹ کوئی پبلک یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیمنٹ کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ یہ ملک کس طرف آپ جائے گا کیا وہی غلامانہ پالسی کرپٹ لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے کرپشن کے کیسز ہیں نیب ان کے کیسز پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت وار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقت وار مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ارب و روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دیا عمران خان تو ابھی ساڑھے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر احلات برے تھے تو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان میں ہوئے ان کے کسی دور میں نہیں ہو تو یہ جو آپ سارے اکٹھے ہیں یہ آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائلٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہوں کے سامنے آوں گا جو بھی ریزائلٹ ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے زمیر کا سودہ کرے گا اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ امران خان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہئے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں کہ بیس پچیس کورڈ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیو ہے ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یہ آسل زرداری یا شباز شریف یا فضل امانی یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹپنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیس سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کی سوورنٹی کا سودا ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھولا ہے نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے نہ جو لوگ آپ کو ہنڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فورن پالسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معافت نہیں کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج دولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہے باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے میں اس کے سامنے کھڑاؤں گا میری یہ اپنی قوم سے کمیٹپنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خونہ میں اس کا مقابلہ کروں گا میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچیں برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے میرے تو آکے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے اور پھر بعد میں وہ کرزیں ماف کروا لیے نہ میرے کوئی رشتہ دار پولٹکس میں ہے میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کتنا برا وقت گزرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے یہ قوم جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کرنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیا ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا یا میں سریعہ لگاتے لگاتے جنرل جنانی کے گھر پہ میں مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیپنسٹر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے سٹرگل کرنے آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پاہند آباد